اسلام علیکم یار بہت سارے دوست مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ ہمیں اتنی زیادہ سٹریٹیجیز بتاتے رہتے ہیں ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان سٹریٹیجیز کو اپنے موبائل کے اوپر یا ٹریڈنگ کے اندر کیسے ایمپلیمنٹ کریں ہمیں پریکٹیکلی چیز نہیں بتا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں یہ چیز آپ کو پریکٹیکل بتانے والا ہوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بچوں کی طرح کلیر کراؤں گا کہ یہ جو سٹریٹیجیز آپ کو بتائی جاتی ہیں فار ایک جیپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہاں پہ ایک سپورٹ لگانی ہے یہاں پہ آپ نے ایک ریجسٹرنس لگانی ہے مارکٹ جب اس طرح موبمنٹ لے رہی ہے یہاں پہ آپ نے اسے بائے کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے سیل کر دینا اور آپ نے اپنا یہاں سے سے پروفٹ نکا لینا بسیکلی اس چیز کو ہم پریکٹیکلی اپلیکیشن کے اندر کیسے کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں تو میں اس کے لیے آپ کو کوئن کی اپلیکیشن کو یوز کروں گا اور بائنینس دونوں پہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا یار کیونکہ بوسلی دوست کہتے ہیں بائنینس بند ہونے والی ہے تو بسیکلی اتنی جلدی بند ہونے والی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کوئن کے اوپر بھی بتا دوں گا میں آپ کو بائنینس کے اوپر بھی بتا دوں گا کہ دونوں کے اوپر یہ ٹریڈ آپ نے کیسے لینی ہے تو فرسٹلی سسٹم پہ چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میری ٹریڈ جیلری ہے جو میں نے انیلسیس کیا ہے سٹریٹیجی لگائی ہے الحمدللہ مجھے کیسے پروفٹ ہو رہا ہے میں نے اسے کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے تو چلیے میں کمپلیٹ آپ کو موبائل پہ بتاؤں گا تاکہ آپ ایزیلی اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو چلیے فرسٹلی میں آپ کو اپنی ٹریڈ دکھاتا ہوں پھر آپ کو اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کا میتھڈ بتاتا ہوں اچھا یہ دیکھیں میں یہ سسٹم پہ لے کے ہوں آپ کو اس ٹائم یہ میرے سامنے میری دو ٹریڈ چل رہی ہیں یہ فرس ٹریڈ جو تھی الحمدللہ اس کا میں نے پروفٹ یہاں پہ سیو کر لیا ہے اور بہت آپ دیکھیں چھوٹا سا سٹوپ لوس میرا یہاں پہ تھا اور ابھی جو ٹریڈ چل رہی ہے اس کا تو انتہائی زیادہ چھوٹا میرا سٹوپ لوس ہے اور ٹیک پوافٹ بہت اچھا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مجھے اس میں سے ابھی یہ دیکھیں صرف ایک کینڈل بنی ہے یہاں پہ ریڈ یہ کینڈل ہاف بنی ہے اور اس سے نیکسٹ والی ایک کینڈل صرف بنی ہے میں آپ کو پروفٹ دکھاتا ہوں اچھا پروفٹ مجھے دے رہی ہے اور میری صرف 100 ڈالر کی انبیسمنٹ ہوتی ہے میں اس سے زیادہ کرسک نہیں لیتا یہاں پہ میں آپ کو یہ دیکھیں قریب سے بھی دکھا رہا ہوں تو چل کے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو پریکٹیکلی کیسے اپلائے کرتے ہیں اچھا جی فرسٹلی تو آپ نے دیکھیں مارکٹ کو انیلسز کر لیا ہے جیسے میں نے آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ کیسے مارکٹ کو انیلسز کرتے ہیں جب آپ نے مارکٹ کو انیلسز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے مارکٹ میں پریکٹیکلی بھی ٹریڈ لینی ہوتی ہے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ والا میرا یہاں پہ انٹری پرائز ہے یہ میرا سٹاپ لوس ہے یہ میں نے ٹیک پروفٹ رکھنا ہے وہ آپ میری سٹیٹیجیز والی ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا تو ابھی یہاں پہ دیکھ لیں جو میرا میں نے ٹریڈ لی ہے اس میں سے ایک پروفٹ میں نے اوریڈی سیو کر لیا ہے یہ سیکنڈ ٹریڈ جو ہے وہ میری ابھی یہاں پہ چل رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں الحمدللہ مجھے یہاں پہ تھری ڈالر جو بچنے صرف ابھی ایک کینڈر بنی ہے ابھی یہ میں نے ٹریڈ سٹارٹ کیا اور بلکل چھوٹا سا سٹاپ لوس ہے یہ فرسٹ میرا ٹارگٹ جو ہے وہ یہاں تک ہے یہ آلموسٹ ایٹین ڈالر کا میرا پروفٹ یہاں پہ سیو ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے سٹروم گین اپلیکیشن ہے اس پہ ٹریڈ لی ہے تو آپ نے اس پہ نہیں رہی نہیں کیونکہ اس کی ٹریڈنگ فیز تو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بیسیکلی میری لیے یہاں پہ یہ فری ہے مجھے کیونکہ فری میں یہ ڈالرز دیتے ہیں کیونکہ میں نے ان کی پروموشن کی تھی تو اس لیے آپ نے اس کی طرف نہیں آنا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو میں بائنینس کے اوپر لے کر آتا ہوں سب سے پہلے بائنینس پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے ٹریڈ لی نہیں ہے فیوچرز کے اوپشن پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ فرسٹ لی یہ دیکھیں آپ نے کوئن سلیکٹ کرنا ہے فار اگر میں نے یہاں پہ جی ایم ٹی کو سلیکٹ کیا ہے میں جی ایم ٹی میں ٹریڈ لے رہا ہوں ٹھیک ہے ان ٹاپکس اوپر میں نے ساری ویڈیوز آرڈی اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل کے اوپر کہ کیسے کوئن کو سلیکٹ کرتے ہیں کون سے سٹریٹیجی اچھی ہے اگر آپ کو یہاں پہ نہیں سمجھ آ دی تو آپ ہمارا پیٹ کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں بہت مینیمم سی فیس ہے جس میں میں نے یہ کمپلیٹ چیزیں سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو گائیڈ کی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے فری میں بھی آویلیبل ہے اگر آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اگر نہیں سیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ فیس پہ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے فار اگزامپل میں نے یہاں پہ جی کر لیتا ہوں فار اگزامپل کوئی بھی کوئن گالا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ گالا یو ایسٹڈی کوئن ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے یہ ڈاؤن گئے لگا نیچے آپ نے یہ کینڈلز کا آپشن اظہر آ رہا ہے یہ دیکھیں کینڈلز کے آپشن پہ کلک کریں گے اس کا چارٹ اوپن ہو گیا اب میں نے تو یہاں پہ اس کا انیلسز نہیں کیا تو فار اگر آپ یہاں پہ اس کا کمپلیٹ انیلسز کر لیتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی مارکٹ یہاں سے ڈاؤن گھنے والی ہے تو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے بیک کرنا ہے یہاں پہ سیل پہ چلے جانا ہے کیونکہ ہم اس کی شارٹ کی انٹری پاس کرنے والے ہیں اگر لانگ کی انٹری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بائے کرنا کسی بھی چیز کو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لیوریج تھوڑی کم کر لینا ہے لیوریج زیادہ نہیں کرنی ٹین سے نہیں چلے اگر آپ بہت سارے دو سمجھیں گے یا لیوریج لینا نہیں اچھا یہ نہیں ہے تو آپ اسے زیرو کر لیں آپ کمپلیٹ اپنے پیسے ایڈ کر دیں یہاں پہ یہ ون پٹسنٹ لیوریج آپ کو ضرور دیتا ہے میرے خیال سے یہاں پہ ون پٹسنٹ رو آپ کو لینی ہوگی یہاں پہ آپ اسے کنفرم کر لیں آپ صرف ون پٹسنٹ لیوریج لے لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ جو بھی مارکٹ پرائیس چل رہی ہے اس کے اندر اگر تو آپ کوئی ایک سپیسیفک پرائیس پر سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لیمٹ لگا سکتے ہیں کہ بھائی جب یہ اس کی پرائیس ون پوائنٹ ٹوزیرو ون ٹو بھی آئے تب یہ آٹومیٹکلی میرا بائے ہو جائے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی مارکٹ پرائیس ہے اسی میں بائے کر لوں تو جسٹ آپ نے مارکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ فور ایزامپل میں تھرٹی یو ایسٹیڈی یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں میں نے یہاں پہ تھرٹی لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے یہ دیکھیں سیل شورٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے میں نے کلک کیا میری پوزیشن ایکٹیو ہو گئی ہے اب یہاں پہ مجھے پتا چلے گا کہ مجھے مارکٹ میں پروفیٹ ہو رہا ہے کہ مارکٹ میں لاؤس ہو رہا ہے اب دیکھیں مارکٹ اس مین میں نے شورٹ کی انٹری لی تھی کہ مارکٹ یہاں سے نیچے جائے گی لیکن مارکٹ نے اوپر جانا سٹارٹ کر دیا ہے یہ چیزیں ریڈ ہو گئی ہیں اب یہ مجھے پی این ایل جو ہوتا ہے یہ لاؤس شو کرتا ہے یعنی کہ مائنس زیرو پائنٹ زیرو ون پرسنٹ مجھے بھی یہاں سے لاؤس ہو رہا ہے اگر آپ اس کا پروپرلی انیلسز کر کے ٹریڈ لیتے ہیں تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی یہاں سے پروفیٹ ہوتا ہے اب آپ چاہتے ہو کہ یا یہ مجھے یہاں سے لاؤس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ڈالر کا مجھے لاؤس ہو تو میں مارکٹ سے نکل جاؤں اس کے لئے آپ نے یہ دیکھیں سٹاپ پروفیٹ اینڈ لاؤسز کا اوپشن نیچے نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سیکنڈ اوپشن پوزیشن ٹی پی اینڈ ایسل پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ USTD لکھا ہے اس کے سامنے آپ نے یہ دیکھیں ROE کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ڈالر کے اندر جب آپ لکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ کچھ ایررز آتے ہیں وہ موسٹی دوستوں سے کلیے نہیں ہوتے یہاں بھی آپ نے لکھتے ہیں کہ بھائی ٹین پرسنٹ اس نے نیچے بتا دیا کہ اگر ROE جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہوگا تو آپ کو نیچے آپ بتا دیا ٹو پائنٹ ٹو ڈالر سکس فور کا پروفیٹ ہوگا آپ اسے کم کر لیں کیونکہ اتنی یہ تھوڑی بھڑی ٹریڈ ہو جائے گی 5% اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو 1.38 کا پروفیٹ ہوگا اب جتنا آپ بھیئر کر سکتے ہیں آپ اتنا رکھ سکتے ہیں آپ 20 کر لو 4 ڈالر کا پروفیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فور ایک جیمپل میں یہاں پہ کر لکھتا ہوں جی 10 یا تو مجھے یہاں پہ 2.64 ڈالر جو ہے وہ پروفیٹ ہوگا مطلب REO میرا 10 تک جائے گا میں آپ کو بھی چیک کر باتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد stop loss میں کیا کرتا ہوں جی اس میں بھی REO کو select کروں گا یہاں پہ میں لکھ دوں گا minus 5% minus 5% کا مطلب کیا ہے یہاں پہ دیکھیں اور سے ذرا 1.53% یعنی کہ تقریباً 1.5 ڈالر جو ہے مجھے جب loss ہوگا تو میری trade automatically close ہو جائے گی میں اسے confirm کرتا ہوں جی لیں جی میری دونوں orders جو ہیں وہ یہاں پہ لگ چکے ہیں buy کا بھی اور sale کا بھی 0.13% جب یہ یہاں پہ 5% ہو جائے گا اب یہ 0.14 ہے جب یہ 5% ہو جائے گا it's mean کہ مجھے یہاں پہ 1.5 ڈالر کا loss ہوگا automatically میری trade close ہو جائے گی اگر یہاں پہ یہ positive چلے جاتا ہے تو اگر یہ یہاں پہ green ہوتا ہے تو پھر یعنی کہ یہ 10% جب market یہاں پہ آ رہی ہو ہمیں 10% نظر آئے گا it's mean almost یہاں پہ ہمیں 2.5 ڈالر جو ہیں وہ بچ رہے ہوں گے تب بھی ہماری trade automatically close ہو جائے گی یہ بسیکلی method ہوتا ہے اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مجھے نہ یہاں سے میں میں نے اپنے کتنے ڈالرز لگائیں 29 ڈالر ٹیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس میں سے اپنے half پیسے withdrawal کروا لوں half جو ہیں وہ میرے لگے رہے اس کے لئے اپنے close position پیان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ 100% payment withdrawal کروانا چاہتے ہیں 50% میں یہاں پہ یہ دیکھیں 50% کرنا چاہتا ہوں اور confirm کروں گا تو یہ دیکھیں مجھے صرف اس نے 0.2 cent کا loss کیا ہے اور باقی میری half payment 14 ڈالر جو ہیں وہ بھی لگے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کوئی نہیں یار میں یہاں پہ trade کو close کرنا چاہتا ہوں بس اس سے زیادہ loss نہیں بیئر کر سکتا میں close position پہ کلک کروں گا اور اسے confirm کر دوں گا تو جتنا مجھے loss ہوگا وہ سارا میرا نکل جائے گا اب اس میں ایک چیز اور بہت سائے دوست پوچھتے ہیں کہ لی بھئی ہمیں یہاں پہ mostly کیا دیکھا گیا کہ 1% کا profit ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ side پہ اور جب ہم trade close کرتے ہیں ہمیں loss ہوتا ہے تو یہاں پتہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب آپ trade close کرتے ہیں تو اس کی trading کی کچھ fees ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ trading کی fees جو ہے اس میں جو آپ کو profit ہو رہا ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے it's mean آپ کا profit بھی cut ہو گیا اس کے علاوہ بھی اس نے آپ کے account سے تھوڑی سے کچھ cents cut کر لی ہے اس نے اپنی fees لے لی ٹھیک ہے وہ fees اس نے اپنی trade یہ ایک trade کی fees ہوتی ہے ہر trade کی 0.01% وہ اس نے اپنی charge کر لی ہے جب سے اس نے وہ charge کی ہے تو آپ کے پیسے جو وہ کم ہو گئے آپ کو profit نہیں اس لئے جب بھی آپ نے profit لینا ہے minimum آپ نے 1$ کا profit لینا ہے اس میں سے 0.01% اگر fees cut دی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں پہ بچ جائے گا اب میں آپ کو کو کوئن کے اندر بھی بتا دیتا ہوں same وہی میلا method ہے یہ کو کوئن application میں ابھی open کر لیتا ہوں اگر آپ نے یہ apps install نہیں کی تو ان کا link آپ کو description میں مل جائے گا ویڈیو کو نیچے آپ انہیں install کر سکتے ہیں اس کے لئے just وہی same method futures کا option ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور جیسے same وہ والا method وہاں پہ تھا same ویسا یہاں پہ آپ نے coin کی selection کرنی ہے firstly جس بھی coin میں trade کرنا چاہتے ہیں for example ethereum میں کرنا چاہتے ہیں ethereum buy اور sale کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے leverage کتنی leverage لینا چاہتے ہیں اسے select کریں گے پھر limit price market price یہاں پہ ہم وہ والے dollars لکھیں گے یہاں نیچے 50$ invest کرنا چاہتے ہیں just buy long پہ click کریں گے تو ہماری long کی trade یہاں پہ لگ جائے گی same وہی والا method ہے صرف کچھ چیزیں change ہیں اس کے right side پہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے left پہ آ رہی ہیں تھوڑا سا اس طرح scenario change ہیں باقی ہر چیز وہی والی ہوتی ہے ہر application کے اندر مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو guide کی آپ کو ان کے سمجھ آئی ہوگی اگر کسی چیز میں problem ہو تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کا reply کرنے کی تو باقی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور follow کریں باقی جو آپ کو strategy چیز بتائی ہیں آپ انہیں practically ضرور چیک کریں firstly demo account پہ try کریں اپنے پیسے invest نہیں کرنے میں آپ کو بار بار یہ چیز کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو بھئی اس market سے دور ہو جاؤ یہ بہت زیادہ loss دے گی آپ کو firstly آپ نے اس کو سیکھ رہے اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد اس میں trading کرنی ہے آپ کو یہ بہت اچھا profit دے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next video میں تب تک کیلئے اللہ حافظ